اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میری طرف سے اور میرے بابا کی طرف سے رمضان کا سار مبارک تو بس احری کی تیاری کے لیے میرے ایک بہترین دوست کا مطلب میرے بھائی کا مجھے میسیج آگیا ہے میں آپ کو سنواتا ہوں اسلام علیکم قدیر جانی جوسر مشین چاہتی ہوں بابا روزہ رکھنے سے کوئی لسی شسی بڑے سوں بابا پیار سے وقت کر رہا ہے مطلب جوسر مشین میں حاضر ہوں بھائی کے لیے لسی واسطے جوسر مشین حاضر ہے بابا اور کوئی حکم بابا خواتین و حضرات سہری کا وقت ہوا چاہتا ہے صبح کے تین بچ کے بلکہ چار بچ رہے ہیں اور طاہر نزیر صاحب پٹکے کی لکھ میں ہسٹ ہیپی سہری مبارک یہ مکھن والی بیترین لسی آپ کو کھینے ہی ملے گی صرف ہسٹر میں ملے گی جنیس صاحب روزہ کس کس چیز کا ہونا چاہیے یہ صرف پیٹ کا روزہ ہونا چاہیے زبان کا آنکھ کا یہ آنکھ کروزہ بڑا خطرناک ہے ہر ایک چیز کروزہ یہ ہمارے ہسٹل کی مسافرانہ سہری ہے جس میں طاہر نزیر صاحب نے خود لسی ڈالی ہے انصاف کے ساتھ پہلے خود ہی پی لیا پہلے آپ پہو مطلب خطرناک چیز ہوئے بے گرانت بہا دے مکھن لاک ہے یا میرا انصاف نہیں رہی ہے انا اولا پریسی کو یہ ماہ رمضان انصاف تھی سی پورا تھی سی اوکی اوکی ماہ رمضان طاہر نزیر صاحب ابھی میں خجور بھی کھلائیں گے اس سہری میں خجور کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مفتی طاہر نزیر صاحب نے سارے شٹرتا ہوتے کرو خالص پاکستانی خجور ہے ما شا اللہ حبیبی ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ اے جڑی خجور ہے نا جی سر خجور کی کیا فائد ہے یونی صاحب خجور کے اندر اتنا گلوکوز ہے کتنا گلوکوز ہے جتنے بھی فروض ہیں سب سے زیادہ گلوکوز اسی میں ہے واہو انفارمیٹی اس لئے جب ہم روزہ افٹار کرتے ہیں سارا دن انرجی ختم ہو چکی ہوتی ہے تو یہ خاتم تو فوراں گلوکوز یہ روزے میں بھی کھا ویٹامینٹی بھی لاتے ہیں یہ وہ کی طرح سے چنے چنے یہ گھوڑوں کی خوراک ہے تائر صاحب تائر صاحب میں چنے چھپا لی ہیں یونی صاحب ہم نے گانے والے پہلے بھی نہیں سنتے الحمدللہ تو اسلامی بھائی اب سہری میں اس بات کا تحیہ کر رہے ہیں کہ آنک کا بھی روزہ ہوگا اور زبان کا بھی روزہ ہوگا گانے گونے بھی نہیں سنتے اور کیا کیا نیت فرما رہے ہیں صرف ہرے کیا دروز ہے بس رمضان المبارک افطاری شیڈیول سہری وہی اچھی جس میں سہری کے ساسد افطاری کا پلینر بھی بنا لیا جائے اس ماہ مقدس میں مسلمان مسافر بھائیوں کے افطاری کا احتمام فرما کر رب زلجلالی کی خوشنودی حاصل کریں پیارے پیارے جنتی بھائی پروفیسر جنیس بلوش صاحب شیڈیول لکھ رہے ہیں اور پورے تیس دن ہم لوگوں نے جنہیں لیکن پہلے پہلے میرا ہی نام آگیا ہے آج کے دن کی جو ڈیوٹی ہے کالج کی بڑی سمپل سی تھی بس ایک پیپر تھا تین گھنٹے کا نو سے بارہ وہ کنڈکٹ کروایا ہے روزہ خاصا لگ رہا نہیں لیکن شہزاد صاحب سے ایک دو مسٹیک سہی شہزاد صاحب پہلی مسٹیک ابھی آپ پانی پی رہے تھے وہ کیا کہانی تھی میں پانی پینے لگا تھا بس وہ قدیر صاحب بتایا ہے انشاء رہاں ایک دو روزے کے بعد اور وہ تو ہمارا آفس کو آئے ہے چاہت ساروں کرتا ہے منیل دفعہ صاحب بلائے آتا ہے ادھر آؤ پھر مجھے یاد آیا کہ آج تو میرا روزہ ہے میں نے اسے طبیعت کا حال پوچھا تو چار باتیں اور خوشی اور کا اور ٹال دیا تو بس یہ ہے ماہ رمضان مقدس مہینے کی ہم بالکل تیاریہ میں پہلا روزہ بڑھا کمفرٹیبل گزار رہا ہے ادھر موسم بہت اچھا ہے بہت اچھا عتیق صاحب آپ بیٹھے میں کہاں بیٹھے ہیں عتیق صاحب عتیق صاحب کیا گائیں گے سر تھوڑا زور سے بولیں سر سننا چاہتے ہیں پبلک سننا چاہتے ہیں آپ کو ہے بھی صحیح روزہ آپ کو کولی سے چھٹی ہو گئی ہے اور افتار شیڈیول پارٹی میں سب سے پہلا نام لکی نام اسکیم میں میرا نکلا ہے تو میں نے اپنے دوستوں کا جفتاری کروانی ہے اس کے لیے مجھے گھر جانا ہے وہاں جا کے بندو بس کرنا ہے ویسے میں چاہ رہا ہوں کہ انہیں اپنے ہینڈ میٹ فروٹ چارٹ کھلایں کیونکہ ہم روم پر اکسر وہی فروٹ چارٹ بناتے ہیں تو یہ سارے دوست میرے بہت زیادہ پسند کریں گے فروٹ چارٹ کو موسیقی سب سے نمضان اچھ ڈیر عبادات کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین ساڑھ آئی تا روزہ اپنے بارگاہ جس قبول فرمائے آمین ساڑھ دوست قدیر صاحب افتاری دی دعوت رہی تھی ہے انہ دی افتاری دی دعوت قبول فرمائے انہ دی ریس کے پرکت فرمائے